بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بشیری رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت میں ایک عورت نے آ کر ارز کیا کہ میری ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت زیادہ چاہتی تھی ایک عرصہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں کوئی تربیت ہو تو بتائیں حسن بشیری رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد چار رکت نفل پڑھو اس ترکیب سے کہ ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور الکوسر پڑھو اور نماز ختم کرنے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ اس عورت نے ایسا ہی کیا رات میں خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا اور دوزک کے سخت عذابوں میں مبتلا پایا جب خواب سے بیدار ہوئی تو بہت زیادہ اس کے دل پر صدمہ گزرا روتی ہوئی حسن بشیری رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض کیا کہ عزرت میں نے آپ کی دعا سے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا لیکن دوزک کے عذابوں میں گرفتار پایا آپ نے فرمایا کہ جا اور کچھ تصدق کر اللہ تعالیٰ گفور رحیم ہے اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ ماں فرما دے گا پھر اسی لڑکی کو خواب خواجہ حسن بشیری رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی بہست میں موجود ہے اور نورانی تاثر پر رکھا ہے آپ نے فرماتے ہیں کہ میں کمال تاجب سے اس لڑکی سے دریافت کیا کہ کل تیری ماں نے تجھ کو دوزک میں دیکھا تھا اور آج ہم تم کو جنت میں دیکھ رہے ہیں آخر اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا بات ہے لڑکی نے جواب دیا کہ یہ بلکل صحیح ہے کہ ہم اور ہمارے قریبی والے ساتھی گناہ گار تھے اور اس وجہ سے ہم لوگوں پر سخت عذاب ہوئے تھے ایک نیک مرد کا گزر ہماری قبر کی طرف سے ہوا انہوں نے تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا دریاف رحمت جوش میں آیا اور ہم لوگوں کو درود شریف کی ورکت سے عذاب قبر سے نجات ملی اور جنت میں داخل ہو گئے موسیقی